لیکن موڈی سرکار پچھلے دس سالوں میں اس دونوں سونستاؤں کو کسان کو جوانوں کو برباد کر دیا میں یہ بول رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کسان دلی کے بارڈر پہ بیٹھے ان سے بات نہیں کیے کسان تین کالے کانون کے خلاف لڑے لیکن انہوں نے کانون کو سسپنڈ کیا لیکن کانون ابھی نوٹیفکیشن میں واپس لینے کا آیا نہیں ہے تو جب تک یہ اس وقت اندولن کو سمارت کرنے کے لیے انہوں نے کانون کو تین کالے کانون کو سسپنڈ کیا لیکن اس کا نوٹیفکیشن کہاں ہے کہ ہم نے یہ رت کر دیا یہ تین کانون ہم نے کیانسل کر دیا یہ ابھی تک باہر نہیں آیا یہ موڈی کی چال ہے یہ ہمیشہ دیکھاتے ہیں جیسے ہاتھی کے دات دکھانے کے ایک ہوتے ہیں اور کھانے کے ایک ہوتے ہیں ویسا ہی ان کا ہے جو ہمارے کسان اور جوان اس دیش کے اندولن کے ساتھ سارے کانگریس پارٹی کے لوگ جڑے رہیں گے کی ایک طریقے سے کسانوں کو ختم کر کے بڑے بڑے کارپریٹ کو جمین دینے کا کانون انہوں نے لیا جیسا پہلے راجہ مہاراجوں کے پاس ہزاروں ایکر زمین رہتی تھی اب نئے مہاراجہ نکلے یہ کارپریٹ آدھانی امبانی وہ پھلانا پھلانا ہزار ہزار ایکر لے رہے انڈسٹری کے نام پہ اور سیڈ گروئنگ کے نام پہ ہٹی کلچر کے نام پہ ہزاروں ایکر گورنمنٹ سے ایکویزیشن کر کے اپنے کبزے میں لے کر وہ بڑے بن رہے ہیں تو یہ کانون کو رد کرنے کے لیے ہم سب لوگ پہلے سے لڑ رہے ہیں ابھی بھی لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے جب تک یہ رد نہیں ہوگا یا انہوں نہیں کریں گے آنے والے دو آزار چوبیس کی سرکار ہماری بنیں گی تب اس کو نکال لیں گے یہ تینوں کانون کو رد کر دیں گے تو بھائیو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے مہدی جی نے کسانوں کے لیے کیا کہا آتنک وادی کہا اور انہوں نے اندولن جیوی جینے کے لیے وہ اندولن کرتے ہیں کچھ دلانے کے لیے نہیں ایسا کسانوں کے لیے انہوں نے کہا کیا اسے پارٹی کو پنجاب میں ووٹ ملیں گے ووٹ دیں گے اور بہت سے لوگ کسانوں کے نام پہ آتے ہیں دھرم کے نام پہ آگے بڑھتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے صرف ووٹوں کے لیے اپنی بات کہتے ہیں باجبہ سرکار کسانوں کو ایک طرف برباد کی اور اس کے بعد میں جوانوں کو بھی برباد کی اور انہوں نے نیا سکیم لیا کیا سکیم لیا وہ ہمارے چار سال کا سکیم ہے نا بھی اگنی ویر اگنی ویر کا سکیم لیا چار سال کے لیے اور اس کے بعد چار سال کے بعد کیا کرنا کہاں جانا اپنی جوانی اس میں کھوتے ہیں اپنی جوانی اس میں لگاتے ہیں چار سال میں تو اس کے بعد اگنی ویر ختم اور جو ریگولر ریکروٹمنٹ ہوتا تھا اس کو انہوں نے بند کر دیا تیس پرسنٹ جگے ڈیفنس میں کھالی ہے تیس پرسنٹ پیسہ بھی انہوں نے کم کیا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کی پنجاب حریانہ ہمارچال پردیش اترا گھنڈ اتر پردیش کہ لوگ کیا آپ اگنی ویر چاہتے ہو کیا آپ فاؤز میں ریکلر بھرتی ہونا چاہتے ہیں یہ آپ بتائیے کیا کرنا چاہتے ہو فاؤز میں ریکلر بھرتی ہونا چاہتے ہو نا تو اس لئے اس سرکار کو اکھاڑ کے پھیکنا یہ ضروری ہے اس لئے میں آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ مودی جی آج جو بھی کچھ کر رہے ہیں کسان اور جوانوں کے خلاف کر رہے ہیں بھئی ان کے لوگ کسانوں کے نام پہ بجٹ رکھے لیکن وہ بجٹ خرچ نہیں ہوا ایک لاکھ روپے وہ بگر خرچے سے وہ لیپس ہو گئے واپس لے لئے ایک لاکھ کروڑ تو سوچئے کہ مودی جی کسانوں کے ہت میں کام کرتے ہیں یا سب کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سوچئے یا آکڑے میرے نہیں ہیں یا آکڑے انہوں نے جو پارلمنٹ میں رکھا ہے ہمارے سٹارڈ کوششن ہمارے انسٹارڈ کوششن اس پرشت میں جو اتر ملتے ہیں اسی کے آدھار پر میں بول رہا ہوں یہ سب ہمارے لیڈر جانتے ہیں کہ اتنا بہت بڑا دھوکہ انہوں نے کیا ہے بھائیو آدھاری کے بات چھبیس سے لے کر دو ہزار بابیس تک انہوں نے چالیس کروڑ کھمایا ہے چالیس کروڑ یہ کن کے پیسے ہیں یہ کسانوں کے پیسے ہیں موڈی جی کے نہیں یا ان کے خزانے سے آئے سو پیسا نہیں ہے یہ پیسا کس کا ہے ایک کسانوں کا ہے اور ہم ہمیشہ لڑتے رہے پنڈیت نیرو جی کسانوں کے لیے بھاکڑا نانگل بنایا بڑے بڑے بان بنائے ہیرہ کنج جیسے ہیوشنا بنائے کرنا ٹک میں آل مٹی جیسا بنائے ایسے بہت بڑے بان بنا کر گریبوں کے لیے کسانوں کے لیے پانی دینے کا کام کیا آئیسے پنڈی جوار لال نیرو جی کو روز اٹھ کے گالیاں دیتے ہیں اندرا گاندھی جی کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ موڈی موسیقی